پاکستان کی سوچ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا لیکن ہم چونکہ الحمدللہ ہمارے بذرگوں نے ایس آزادی کے لئے اپنے خون جان مال سب کچھ کا نظرانہ پیش کر کے ہمیں ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان دے دیا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہمارے آنے والے نسلیں ہیں اس کی افاظت کرے کیونکہ آزادی تو ملتی ہے لیکن اس کو برقران رکھنے کے لئے بڑی قربانی دینے سے طریق نہیں کیا جا سکتا میں آخر میں اہل وطن کو چودہ گز جو مسافر ہیں ان لوگوں بھی اور جتنے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے بھائی جہاں کہیں بھی ہو میری طرف سے ان کو چودہ گز مبارک جسنی آزادی مبارک عیدی آزادی مبارک درامان خان نام ہے میرا لیگل ہومن ریڈز ہمارے ایک ویل فیر ادارہ ہے ہم اپنے دوستوں کی طرف سے اور ویل فیر ادارے کی طرف سے اہل وطن کو جسنی آزادی مبارک انشاءاللہ ہم ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑے نے اس ملک میں قربانی دے کر یہ ملک آزاد ہوا ہے لیکن ہمارا بھی اس مشن میں ابھی تک جو ملک میں دشتگردی ہے تو اس دشتگردی میں ہم آرمی اور فوج اور سیکورٹی کے ساتھ آزادی کیلئے ہر وقت لڑنے کیلئے تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ اگست کیلئے مناسبت سے لیگل ہیمن رائٹس نے یہ جو تقریب منقعت کی ہے اور ان کی طرف سے لیگل ہیمن رائٹس کی طرف سے تمام محل وطن کو جسنی آزاد مبارک ہو ہم کتنے عرصے سے جو اینہ ہیمن رائٹس پر کام کر رہے ہیں ہمارے دارہ پچھلے چند سالوں سے بہت سی سماجی مسائل اور ان کی ہلپ کی ہے غریبوں کی ہلپ کی ہے اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے لیگل ہیمن رائٹس والوں نے ہر جگہ جو اینہ مظلوم انسانوں کی مدد کی ہے خاص طور ان سخت حالات میں کہ آج کل جو حالات ہیں وہ دیشتگردی کے کی وجہ سے ملک میں جو اینہ بہت دیارہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو جگہ جگہ لیگل ہیمن رائٹس نے اپنے کیمپ لگائے ہیں میڈیکل کیمپ لگائے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دوسرے بھی عدالوں کے چکروں سے لوگوں کو نجات دلائی ہے عدالوں وکیلوں کا ان کی طرف سے لوگوں کی ہلپ کی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ لیگل ہیمن رائٹس کو حالا پاک اور بھی توفیق دے اور ہم سب کا فرض بندہ ہے کہ ہم لیگل ہیمن رائٹس کو جو ہینا ان کی مدد کریں ان کے سہار مدد اور لیگل ہیمن رائٹس کی طرف سے تمام حل وطن کو جشن ازادی مبارک ہو اور انشاءاللہ ہر سال ہم عید مناتے رہیں گے اور اللہ پاک ہمیں ان تمام ظالموں سے نجات دلائے اور دشت بری سے اس ملک سے کو نجات دلائے آمین